ویلکم ٹو میت کلینک عزیز بچو آج کی اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز ون فور پانٹ ون نائت کلاس جس کے قویشن نمبر ون سے الیون تک اس کو ڈسکس کریں گے بیسیکلی یہ جو ایکسرسائز ہے وہ فیکٹرائزیشن کے بارے میں یہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بیسیک انسیپ بتاؤں گا کہ فیکٹرائزیشن ہوتی کیا ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فیکٹرائزیشن کی ڈیفنیشن میں نے لکھی ہے فیکٹرائزیشن آف ان الیجبریک اسپریشن اس ایکل ٹو پرادکٹ آف ایٹس فیکٹرز یعنی جو فیکٹرائزیشن ہے کسی بھی الیجبریک اسپریشن کی اس کا کیا میننگ ہے پرادکٹ آف ایٹس فیکٹرز یعنی اس کے فیکٹرز کو پرادکٹ کی فارم میں لکھنے کو ہم فیکٹرائزیشن کہتے ہیں تو ایک اگزیمپل میں دیتا ہوں پھر آپ کو بات کلیر ہو جائے گی فار اگزیمپل مارپس ایک نمبر ہے سکس اب ہم اس کے دو فیکٹر بنا لیتے ہیں ایک فیکٹر ہم بنال لیتے ہیں ٹو اور ایک فیکٹر بنا لیتے ہیں تھری تو اس کے دو فیکٹر ہیں اور ان دونوں کو اگر ملٹی پلائی کیا جائے تو یہ سکس کے ایکولاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکس کو اگر ہم ٹو ملٹی پلائی بائی تری لکھتے ہیں تو یہ اس کی فیکٹریزیشن نکلائے گی یعنی two اور three اس کے دو فیکٹر ہیں اور دونوں کیا ہو رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں تو definition میں آپ کو بتایا گیا the product of its factors یعنی فیکٹر کو multiplication کی فارم میں یا product کی فارم میں لکھنے کو ہم فیکٹریزیشن کہہ سکتے ہیں یعنی اور یہ فیکٹر دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں چلیں اب میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں six کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور طرح لکھ سکتے ہیں ہم اس کو four اور two اس فارم میں اگر لکھیں اور ان کو اگر plus کیا جائے اب دیکھیں four اور two کو plus کریں تو six کے equal آتا ہے اس کا مطلب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں six is equal to four plus two اب یہ اس کے parts تو بن گئے جیسے یہ two اور three اس کے parts ہیں یا اس کو factor کہتے ہیں اسی طرح یہ four اور two اس کے parts ہو گئے six کے لیکن یہ plus بھی کیا جائے تو پھر بھی اس کے equal آتا ہے لیکن یہ جو چیز ہے یہ ہے کہ یہ parts اس کے plus ہو رہے ہیں تو اگر یہ plus ہو رہے ہیں تو پھر ہم اس کو factorization نہیں کہہ سکتے بس یہ آپ نے زیر میں رکھنا ہے کہ factorization سے مراج یہ ہے کہ آپ نے اس کے factor بنانے ہیں جو کہ multiply ہوگے اس کے equal آتے ہوں تو اس کو ہم factorization کہیں گے تو یہ والا process ہمارا factorization کلائے گا لیکن یہ جو ہے six is equal to four plus two اس کو کسی بھی صورت ہم factorization نہیں کہہ سکتے تو factorization کی بات آپ کو سمجھ آگی کہ multiplication کے فارم میں دو یا دو سے زیادہ factor کو لکھا جائے تو وہ اس کی factorization کلاتی ہے اب exercise کا question کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا میں ایک overview دے دوں کہ آپ نے ایٹھت کلاس تک factorization already پڑ چکی ہیں پڑ چکے ہیں اور factorization کے جو basic concept ہے وہ آپ کو revision کے طور پر یہاں پہ پہلے eleven question اس میں دیئے گئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو key points میں different جو types of factorization کی وہ شو ہو رہی ہیں تو اب اس type کی factorization آپ already پڑ چکے ہیں یہاں پہ revision کے طور پر آئے گی k a plus k b plus k c تو is equal to اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ان سب term میں سے ایک عامل لے رہنا ہے یعنی آپ کو factorization کا process شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اصل میں جو اس chapter کا سب سے بڑا issue ہے وہ یہ ہے کہ student کو یہ idea نہیں ہوتا کہ یہ kis type کا question ہے جب وہ exercise کھول کے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو وہ عام طور پر کر لیتے ہیں لیکن جب سارا chapter ختم ہوتا ہے اور class کا کوئی test ہوتا ہے یا examination کا کوئی paper ہوتا ہے اس وقت student کو یہ نہیں پڑا چلتا کہ یہ کس exercise کا question اور یہ کس type کا question ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے یہ سب سے بڑا problem ہے factorization والے chapter کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ آپ کو دور ہو سکتا ہے اگر آپ ایک مکمل اس کو comprehend کر لیتے ہیں اس کا جو types ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور اچھی خاصی practice کر لیتے ہیں تو پھر جیسے paper میں question آئے گا تو آپ بڑی آسانی سے اس بات کو pick کر لیں گے کہ یہ کس type کا question ہے جب آپ کو type چل جائے گی تو ظاہر آپ کی practice میں تو وہ question آئے ہوں گے تو پھر آپ easily اس کو کر پائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو اس کی جو basic types ہیں جو کہ آپ نے eight تک پڑی ہیں اس کو describe کرنے لگا ہوں جو کہ آپ کے پہلے گیارہ question میں use ہونی ہے تو اس لیے سب سے پہلا step آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو factorization دی گئی ہو کوئی expression دیا گیا ہو جیسے یہ دیا ہے تو پہلا step کہا گیا آپ نے دیکھنا ہے کہ ان تمام term میں سے کوئی چیز common آتی ہے کوئی term common آتی ہے سب سے پہلے آپ نے سب میں سے دیکھنا ہے پہلا step آپ نے ہمیشہ یہ کرنا جب بھی factorization کے question آئے تو یہ جو type one ہے اس میں k a k b plus k c اب دیکھیں اس میں سے k common لیا جاستہ جیسے یہ k common لیں اب یہ اس کی factorization ہوگی اب اس کے دو factor ہیں ایک k اور ایک یہ ہے یہ دونوں کیاں ہو رہے ہیں multiple ہی ہو رہے ہیں تو دو factor ہم نے لکھ دیئے اس کا مدر کے پہلی type میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے overall کوئی چیز کوئی term common آتی ہے اگر آتی ہے تو وہ آپ نے سب سے پہلے step میں لے رہی نہیں جائے کسی بھی type question ہو اچھا number two پہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس question آئے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو اس میں number of term even ہو یعنی دو ہو یا چار ہو یا چھے ہو اس طرح سے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اگر سب میں سے کوئی ساری term میں سے کچھ common نہیں آتا تو پھر پیر بنا کے بھی common آتا ہے جیسے یہ پہلی دو term میں a common آجے گا اور دوسری اور تیسری اور چوتھی term میں b common آجے گا تو اس طرح سے اگر آپ دو دو کر کے پیر بنا کے common لیا جا سکتا ہے تو پھر یہ آپ کی second type ہوگی یعنی آپ پہلی دو میں فرق کیا ہے پہلی type میں یہ ہے کہ overall ساری رقموں میں سے ساری term میں سے سارے expression میں سے کٹھا کو common آجے تو یہ type one ہوگی اور اگر اگر آپ کے دو دو کر کے common آجے تو پھر یہ type two ہوگی تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے تو عام طور پر جو دوسری type ہے یہ اس وقت use ہوتی ہے جب even number میں power terms دی گئی ہیں دو چار چھے آٹھ اس طرح کی رقمیں دی گئیں تو جو پہلی type ہے اس میں آپ کو even کی بجائے odd میں بھی دیا جاستا اب یہاں پہ کتنی terms ہیں تین terms ہیں اس لیے اس میں دو دو کر کے common بات نہیں سوچیں آپ تیسری جو type factorization کی اس میں یہ ہے کہ a square plus b square plus b two a b plus b square ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a plus b کا whole square اب یہ جو whole square ہے اصل میں یہ دو دفعہ multiply ہو رہا ہے یعنی ایک ہی factor کو آپ power two لکھ لیں یا دو دفعہ multiply کر لیں تو same میں نہیں گا اس کا مطلب یہ factorization اس کی اس فارم میں ہوگی اور اگر a square minus two a b plus b square اس فارم میں کوئی expression دیا آپ کو تو پھر اس کی factorization آپ کیسے کریں گے a minus b کا square whole square یہ بھی آپ seventh eight class میں پڑھ چکے ہیں اور five جو type ہے اس کی a square minus b square اگر دو term کے دیرے والی term کے دیرے منس آجے تو اس کو ہم ایک دوہ plus اور ایک دوہ منس لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی اس کی factorization ہے کہ دو factor ایک یہ اور ایک یہ multiply ہو رہا ہے six جو اس کی type ہے وہ یہ ہے کہ a square plus two a b plus b square یہ جو اتنا portion ہے یہ ہم a plus b کا اس کو square لکھ سکتے ہیں یہ a plus b کا square اور یہ minus c کا square تو جب آپ اس کی factorization کریں گے جب میں question میں ایک کراؤں گا تو تھوڑی سی detail اس کی بتاؤں گا حلال آپ یہ basic formula جو question number five کو use کر کے ہی question یہ formula number six بنایا گیا تو اس فارم میں اس کو لکھ سکتے ہیں detail میں آپ کو question کے اندر بتاؤں گا اسی طرح اگر plus کی بجائے یہ plus ادھر منس آجے تو پھر a minus b plus c first term plus second term اور first term minus second term basically یہ five سے seven تک ایک ہی طرز کے question ہے ملتے جولتے ہیں یہی basic formula جو six سو seven میں بھی use ہو ہے یہ تین جو formula ہیں یہ میں آپ کو question کریں گے تو اس میں اس کی detail بتا دوں گا فلحال ہم start کرتے ہیں تو یہ جو بھی question آجے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کس type پر question ہے اگر آپ کو یہ type کی نشاندہ ہی ہوگی تو اس لیے آپ question easily کر لیں گے question number one ہے ہمارے پاس two x square y q minus six x square y square plus two x y q اب آپ نے سب سے پہلا جو step میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا step یہ کہ آپ دیکھیں کہ sum میں سے as a whole کچھ common آتا ہے بالکل اس میں آتا ہے اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کیا چیز common لی جا سکتی ہے سب سے پہلے تو اس کے جو coefficient ہے two ہے six ہے اور two ہے آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام number کس number پہ divide ہوتے ہیں بڑے سے بڑا number آپ نے ڈھونڈا ہے جن پہ یہ divide ہو سکتے ہیں تو یہ تینوں number جو ہے two six اور two جو ہے وہ two پہ divide ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہاں کہ مطلب یہ ہے کہ ہم two اس میں سے کامل لیں گے اور دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ x اس میں بھی ہے اس term میں بھی ہے اور x اس term میں بھی ہے تو جو variable کی power ہوتی وہ minimum power ہمیشہ کامل لینی ہے آپ نے تو یہاں پہ minimum power one ہے تو x کی power one جو ہے وہ کامل لے لی جائے گی یا صرف x ہم لکھ دیں گے اور آپ y دیکھیں کہ y اس میں بھی مجود ہے اس میں مجود ہے اور اس میں مجود ہے کیونکہ تینوں term میں مجود ہے لیکن جو minimum power وہ y square ہے اس کا مطلب y square جو ہے وہ کامل لیں گے اور آگے bracket کا use کریں گے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس term میں سے یہ والا کامل ایک x کامل آجے گا تو ایک x بجھے گا اور y cube میں سے y square کامل آجے گا تو ایک y بجھے گا اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک direct method سے یہ کروا رہا رہا ہوں کہ ایک کامل کیسے دے جاتا ہے لیکن اگر آپ کو confusion ہے تو انشاءاللہ میں اس سے ایک آسان طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ actual جو کامل لینے کا مطلب کیا ہے تو وہ میں اسی question کو پھر دوسرے انداز میں بھی کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آجے گے کامل لینے سے مراز کیا ہے لیکن جب وہ سمجھ آجے گی تو انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے زبانی کر لیں گے جیسے میں آپ حلال کر رہا ہوں چلیں اب ہم second term جائے اس میں سے two x y square کامل لینا تو six کو آپ نے two پہ divide کر دینا تو یہ آجے گا minus three اور x square میں سے ایک x کامل نکل آئے گا تو پیچھے ایک x باقی بچے گا اور اسی طرح y square میں سے y square کامل آجے گا تو پیچھے کوئی one بچے گا تو وہ ہم آگے بڑھتے ہیں اب یہ جو two ہے یہ بھی کامل آجے گا اور x بھی کامل آجے گا اور y cube میں سے y square کامل آئے گا تو ایک y جو ہے وہ باقی بچے گا تو یہاں پہ بچے گا y اب ہم نے کامل لینے والا جو process وہ کر لی ہے تو جو factorization کی main definition تھی وہ اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کی factorization ہوگی ہے تو آپ کو میں نے start میں بتایا تھا کہ product of its factor factor factorization کا کیا مطلب ہے کہ اس کو دو یا دو سے زیادہ factor کے product یعنی multiplication کی فارم میں لکھنا ہے اب یہاں پہ کئی student پریشان ہوتے ہیں یہ پورا ایک factor تصبر ہوگا اب y square یہ factor ہے x ایک factor ہے two factor یہ سارے multiply ہو رہے ہیں یہاں پہ یہ multiplication کا sign ہے یہ تمام factor آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو اس کو as it is پورا factor لینا آپ کئی بچے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ plus minus آگیا ہے تو یہ plus minus کیوں ہو ہے تو آپ اس کو ایک پورا factor جب تصبر کریں گے تو پھر یہ تمام factor آپس میں multiply ہی ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں دو یا دو سے زیادہ factor product کے طور پر اس کو لکھ دی اور یہی اس کی factorization ہوگی question complete ہوگی اب میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کا ایک simple way آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں کامل لینے کا مطلب کیا تک یہ term یہ term اور یہ term کیسے نکل دی ہے تو اس کا سمجھنے کے لیے ہم ایسے کریں گے کہ یہ جو first term ہے ہماری اس میں سے آپ نے یہ کامل لینا ہے تو first term کو اس پہ آپ نے divide کر دیں رف میں کر لیں یہ two x y cube یہ first term ہوگی اور جو common لینا اس پہ divide کر دیں common ہم نے لینا ہے two x y square اب اس میں سے جو cancel ہوتا ہے اس کو کر دیں two سے cancel ہو جائے گا اور ایک x اس ایک x سے cancel ہو جائے گا باقی x کی power one بچ جائے گی اسی طرح y cancel ہو جائے گا اور y کی power یہاں پہ ایک بچ جائے گی اور جو باقی بچے گا وہ بچا یہاں پہ x بچ گیا ہے اور y کی power one بچ گیا یعنی x y بچ گیا ہے اور یہی x y آپ نے یہاں پہ لکھ دینا جو کہ میں نے پہلے لکھ دیا ہوا ہے اب ہم جو second term ہے یہ والی اس پہ اس کو divide کریں گے اس پہ جو common لینا ہے تو اس کو راف میں کر لیں six x square y square اور اس کو جو common لینا اس پہ divide کر لیں یہ صرف ان بچوں کے لیے جو verbally بات کو نہیں سمجھ پائے کہ actually یہ common لینے کا مطلب گیا تو ان کو sprain کرنے کے لیے یہ میں تھوڑا سا step کر رہا ہوں otherwise اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو پھر آپ کو یہ step کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ زبانی بھی کر لیں گے تو یہ two six اس پہ divide کریں three آ جائے گا اب ایک x اس میں سے cut جائے گا باقی ایک x بچ جائے گا اور y square as a whole cut جائے گا اب ہمارے پاس بچ گئے ادھر سے three اور ادھر سے x x power one بچ گیا یعنی three x بچ گیا تو یہ three x ہم already اوپر لکھ چکے ہیں جب تیسا جو step وہ یہ ہے کہ تیسری ہمارے پاس term یہ ہے اس کو اب ہم نے اس پہ divide کرنا ہے جو کامل لینے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے two x y cube اور اس کو divide کرنا ہے جو کامل لینا ہے اس پہ divide کر دیں گے اب دیکھیں کون سے cancel ہوتے ہیں two بھی cancel ہو جائے گا x بھی cancel ہو جائے گا اب یہ y square جو ہے وہ اوپر y کی power three ہے تو اس کے ساتھ جب cancel ہوگا تو y square میں سے صرف ایک y بچ بچ جائے گا اب ہمارے پاس answer کیا آئے گا two x سارا cancel ہو گیا اور y صرف simple باقی بچ ہے تو یہ y ہم نے لکھ دیا اب میں نے آپ کو explain کر دیا کہ یہ جو میں نے کامل لینے کے بار term لکھیں ہیں وہ کیسے لکھیں ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ کام graph میں کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے ظاہر آپ کو time زیادہ لگے گا لیکن یہ کہ اگر آپ کو کامل لینے میں confusion ہے تو پھر یہ طریقہ best ہے جب آپ کی اچھی خاصی practice ہو جائے گی دو چار question تو پھر آپ verbally اس کو کار پھیں next question number two ہے اس میں آپ کو number of terms جو four دی گئی ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا method ہم نے اس میں use کرنا ہے تو سب سے پہلا method تو یہ ہوتا کہ آپ نے as a whole دیکھنا ہے کہ کچھ common آتا ہے تو ان چاروں terms میں three common نظر آتا ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں سے three common لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آگے ہم کیا کریں گے بیسیکلی جو factorization ہے یہ اس کا سارا جو depend یہ کرتی ہے کہ آپ کو method کا پتہ چل سکے کہ یہ کس method سے ہوگی تو چونکہ different types کے question ہے جس student کو یہ بات سمجھ آگی تو سمجھنے کہ وہ factorization میں اس کو ذرا بھی problem نہیں ہوگا تو three اس میں سے کامہ لے لیا تو n x اچھا یہاں پہ n اور x لکھنے میں دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں چھوٹا جب small لکھتے ہیں تو کئی student جو ہے وہ n اور x جو ہے وہ ایک جیسے لکھتے ہیں ان کو پیپر میں پتہ نہیں چلتا دیکھنے والے کو یہ کیا لکھا ہے تو آپ نے n اور x میں واضح فرق رکھنا ہے یہاں پہ اب three کامہ لیں گے تو x بچے گا اور ادھر three کامہ لیں گے تو minus three three تو کامہ لیں گے تو باقی n y بچے گا اور یہاں پہ بھی three کامہ لیں گے تو باقی y بچے گا تو یعنی three کامہ لیا جاستا ہے چونکہ x جو ہے وہ تمام terms میں نہیں ہیں پہلی دو میں y بھی آخری دو میں تو ہم صرف three کامہ لیں گے لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ factorization ہوگی اب تھوڑا سا کر آگے ہم سوچیں کہ یہ جو factor ہمارے پاس آیا اس کی factorization مزید ہو سکتی ہے وہ کیسے یہ جو آپ نے type two پڑھی ہے اس میں ہم دو دو term میں سے کامہ لیتے ہیں تو یہاں پہ وہ بات نظر آ رہی ہے کہ first two term جو ہے اس میں سے x کامن دکھائی دیتا ہے اور last two terms ہے اس میں y کامن نظر آتا ہے تو یہ ہم مزید اس کی پیر بنا کے کامن لے لیں گے تو یہاں پہ ہم لیں گے x کامن x کامن آ گیا پیچھے بچ گیا اگر وہ divide کر کے دیکھنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے ایسے x x کر دے گا تو باقی n بچے گا اگر verbally کر سکتے ہیں تو کر دیں x میں سے x کامن کالا تو باقی بچ گیا جب ایسے whole پوری رقم کامن آجتی ہے تو پھر وہاں پہ one بچے گا اچھا اب یہ جو next portion ہے کس میں سے ہم y کامن لیں گے minus y کامن لیں گے اس میں سے minus y کامن لینے سے کیا ہوگا اندر sine بھی change ہوں گے اب تو y کامن آجے گا تو یہ plus n بچے گا اور یہ plus ہے تو یہ minus ہوجے گا جب minus کامن آتا ہے تو sine change ہوجے sine اس کا بھی change ہوجے گا اور sine اس کا بھی change ہو جائے گا یہ ہمر پرس آجے گا کس میں سے y کامن لیا تو یہ minus one آجے گا اب ہم نے اس کے پیر بنا کے اس میں مزید کامل لے لیا ہے اب پیر ابھی کام ختم نہیں ہوا کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک سیکٹر شمار ہوگا ملٹیپلائی ہو رہا ہے پروڈکٹری فارم ہے اور یہ ایک تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس میں سے کچھ کامل آتا ہے تو اینڈ مائنس ون اور اینڈ مائنس ون یہ والا فیکٹر مزید اس میں سے کامل لیا جاستا ہے تو یہ اینڈ مائنس ون کامل لیں گے اس میں سے اور یہاں پہ بچے گا ایکس اور یہاں پہ بچے گا مائنس وائی ایکس مائنس وائی اب ہمارے پاس اس کی فیکٹریزیشن کا جو پراسس میں کمپلیٹ ہو گیا ایک فیکٹر یہ بن گیا ایک یہ بن گیا ایک یہ بن گیا اور تینوں کیا ہو رہے ہیں یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو یہ ہی ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے مور دن ٹو فیکٹر جو ہے وہ ٹو یا ٹو سے زیادہ فیکٹر کے پروڈرٹ کی طور پر اس کو لکھنا تو وہ پراسس مکمل ہو گیا یہ کوئیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا لیکن یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس بریکٹ کا کیا مقصد ہے اگر یہ نہ لگائیں تو اس کا جو مفہوم ہم وہ چینج وجہتا ہے کیونکہ یہ جو تھری ہے وہ ایز ای ہول سب کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس پورے فیکٹر کے ساتھ اندر کیونکہ آپ اس کے پارٹس بار رہے ہیں اگر آپ یہ بریکٹ نہیں لگائیں گے یہ والی تو اس کا مطلب یہ تھری صرف ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اس فیکٹر کے ساتھ پھر اس فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی نہیں ہوگا لیکن چونکہ یہ پورے کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا تو اس لیے ہم اس کو بریکٹ کو ضرور لگائیں گے تاکہ یہ شو ہو گئے یہ تری سب اندر سب کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو کئی بچے اس میں گلتی کرتے ہیں تو یہ میں نے بات آپ کو پرین کر دی ہے اب نیسٹ نمبر تھری ہے اس میں تین ٹرمز ہیں تو جب تین ٹرم آئے تو سمجھیں کہ اس میں سے دو دو کر کے جو پیر بنانے والا کام ہے وہ والا نہیں ہو سکتا ہے یعنی یہ دوسرا دوسری ٹائپ ہے یہ اسی وقت ممکن ہوگی جب نمبر اف ٹرم جا وہ ایون ہو یعنی دو ہو یا چار ہو یا چھے ہو برحال سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ایزے ہول اس میں سے کچھ کامن آتا ہے تو پہلی ٹائپ کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو نظر یہ آرہا ہے کہ یہ ایٹین اور یہ ون زیرو ایٹ اور ون سکسٹی ٹو ہم نے دیکھنا یہ کس نمبر پہ ڈوائیڈ ہوتا ہے تو یہ ٹو پہ بھی ڈوائیڈ ہوتا ہے یا کسی بڑے نمبر پہ بھی ڈوائیڈ ہوتا ہے تو آپ نے میکسیم جو بڑے سے بڑا نمبر ہے وہ دیکھنا ہے کس پہ ڈوائیڈ ہوتا ہے تو ٹو کے بعد بھی یہ کسی نے کسی نمبر پہ ڈوائیڈ ہو سکتے ہیں لیکن ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ 18 پہ ڈوائڈ ہوتے ہیں تو یہ ایکس کو اس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے اس کی طرح ایکس میں لیا جا ہے اس کا مطلب ہے ایکس اور وہی اس اے ہول کامل نہیں لیا جاؤ جاغتا ہے صرف ایٹین کامل لیں گے۔ اب ہم ایٹین کو ایٹین پہ ڈوائڈ کریں گے تو یہ آجے گا ون ایکس کی فور یعنی ایکس کی فور آجے گا یہاں پہ اور اسی طرح یہ جو ون زیرو ایٹ ہے ایکسک ش LEGO تو اس کو اگر ایٹین پے دوائٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا سکس یہ سکس کے ٹیبل پہ جائے گا تو ہمارے پاس آنسر آجے گا اس کا سکس ایکسک شہ یہ ہم نے ایٹین پر دوائٹ کر دیا اسی طرح ون سکتیٹو اس کو ایٹین پہ دوائج کریں گے تو یہ ہمارے پاس نائن آجاتا ہے چیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں نائن وائی کی پاور پور تو یہ پہلے سٹیپ میں ہم نے ایٹین کامل لے لیا اب ہمارے پاس یہ جو چیز آگئی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی فیکٹریزشن ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو کونسا فارمولا لگ سکتا ہے تو جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھی ہم سکیر کی فامل لکھ سکتے ہیں ایک سکیر کا سکیر ہو جائے گا اور یہ تھری وائی کا سکیر اس کو لکھ سکتے ہیں اور یہ ٹو اے بی والا فیکٹر ہمیں محسوس ہو رہا ہے اور ٹو اے بی والا فیکٹر پلاس کا ہے یہ پلاس ہے اس کا مطلب یہ جو فارمولا نمبر تھری ہے تیسری جو ٹائپ ہے وہ اس پہ اپلائی ہو سکتی ہے اور چوتھی ٹائپ اس پہت ہوگی جب یہاں پہ مائنس ہوگا یعنی ٹو اے بی والا فیکٹر اگر یہ مائنس کا ہوتا تو پھر یہ ٹائپ فور میں چلا جانا تھا تو اس حاب سے اس کو ہم نے کرنا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹائپ تھری کے مطابق اس کو سکیر کی فارم میں کیسے لکھا جائے گا تو ایک سکیر کو ہم لے سکتے ہیں ایکس کی فور کو ایک سکیر کا سکیر پلس ٹو اے انٹو بی یعنی یہ چیز میں بنا رہا ہوں اے سکیر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیر اور اسی طرح یہاں پہ بی کا سکیر ہوگا بی کے نائن وائی کی پاور فور ہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں تھری وائی سکیر اب یہاں پہ کیا آئے گا اس کا پرسیدر یہ ہے کہ اگر ادھر اے ہے اے سکیر ہے تو یہاں پہ اے آئیتا ہے اگر ادھر بی سکیر ہے تو یہاں پہ بی آتا ہے اب یہاں پہ کیا آئے گا یہ اے والی ٹرم ادھر آجے گی اور بی والی ٹرم جائے وہ ادھر آجے گی تو یہ ٹو اے بی والا فیکٹر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور ادراجہ کا تھری وائی کر سکیر اب ذرہ آپ چیک کر لیں کہ کیا اس کو سمپلی ہوئی کرنے سے یہ آتا ہے اسی طرح اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں تو یہ سکس ایک سکیر وائی سکیر کی ایکول آتا ہے اسی طرح اس کا سکیر کھول لیں تو یہ اس کے ایکول آتا ہے اس کا مطلب یہ جو اوپر والا سٹیپ تھا اسی کو ہم اسی انداز میں لکھ سکتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کو فارمولے کے انداز میں لکھ دیا ہے جو فارمولے کی ٹرمز ہوتی ہیں اس کے مطابق اب ہم کیا دیکھ کریں گے اس میں یہ ایکس سکیر ایکس کا سکیر یعنی اے کا سکیر یہ بی کا سکیر اور پلاس ٹو اے بی یہ چیز بن گی اے سکیر پلاس ٹو اے بی پلاس بی سکیر اس فارم میں اگر ہو تو ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں اے پلاس بی یعنی پرس ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کا سکیر کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اس کو تو پرس ٹرم کیا ہے اس میں ایکس سکیر پلاس سیکنڈ یعنی بی والی ٹرم کونس ہے تھری وائی سکیر اور اس کا ہول سکیر اب ہم نے اس کو فارمولہ اپلائی کرتے ہوئے اے پلاس بی کا سکیر لکھ دی ہے اور یہی اس کی فیکٹرائزیشن ہے اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کے فیکٹر کتنے بنے ایک فیکٹر تو یہ ہے اور ایک فیکٹر یہ ہے لیکن ایکچول یہ دو فیکٹر ہیں چونکہ اس کی پاور ٹو ہے تو یہ دو فیکٹر ہیں ویسے یہ کوئیشن ہو چکے آپ اتنا کر کے چھوڑ دیں لیکن چونکہ میں نے چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اس لیے پھر میں اس کو ایک اضافی سٹیپ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں بارال پیپر میں یہ سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسرا فیکٹر بھی یہی ہوگا چونکہ اگر پاور ٹو ہو اس کو اتنی دفعہ دو دفعہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اسی طرح سکس کی پاور ٹو ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں سکس انٹو سکس تو جتنی پاور اتنی دفعہ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں چونکہ یہ پاور ٹو تھی تو دو دفعہ ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا سیم فیکٹر کو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل کتنے فیکٹر بنے ایک یہ بن گیا ایک یہ بن گیا تو تین فیکٹر کے پروڈک کے طور پر لکھ دیا اور فیکٹرائزیشن میں ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ فیکٹر بنانے ہوتے ہیں برحال یہ آپ نے آنسر یہاں تک لکھنا ہے یہ صرف آپ کو میں نے ایکسپلین کرنے کے لیے سٹیپ کیا کہ آپ کو بات کی سمجھ آجائے کہ یہ فیکٹر کتنے بنے ہیں اب نیکس جو کوئیسن نمبر فور ہے اس میں کے پلس تو کا سکیر مائنس ایٹ انٹو کے پلس ٹو پلس سکسٹین اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایزے ہول کچھ بھی کاما نہیں آتا یعنی فرس ٹائپ اور سیکنڈ ٹائپ جو ہے ان میں سے کوئی بھی حلال یہاں پہ یوز ہوتا دکھائی نہیں دیتا لیکن یہ جو سکیر والی دو ٹرمز ہے یہ یا یہ والی تیسری اور چوتھا ٹائپ ہے اس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ بھی سکیر نظر آ رہا ہمیں سکسٹین کو ہم فور کا سکیر لے سکتے ہیں تو یہ ہمیں ٹو اے بی کا فیکٹر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ جو سائن ہے وہ مائنس کا ہے اس کا مطلب یہ جو چیز ہے ٹائپ نمبر فور جو ہے وہ اس میں اپلائی ہوتی ہی دکھائی دیتی ہے بس یہی اس کا پروسیجر ہے سوچنے کا اگر آپ اس طرح سوچ لیں گے تو انشاءاللہ فیکٹریزیشن کا پروسس آپ کے لیے پورے چپٹر کا آسان سے آسان ہوتا جائے گا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ جو سکیر والا ای کے پلس بی کا سکیر ہوتا ہے ای سکیر پلس بی سکیر پلس کو اے بی تو اس فحامے ہم اس کو لکھ رہے ہیں اور یہاں پہ سیکنڈ ٹرم کیا ہو جائے گی اور یہاں پہ پھر آپ ٹو اے بی والے فیکٹر میں کیا آئے گا یہاں پہ یہ اے والی ٹرم یہاں پہ آئے گی اور بی والی ٹرم جو ہے وہ یہاں پہ آئے گی تو ٹو اے بی والا فیکٹر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اے پلاس ٹو آگا ہے یہ فرس ٹرم اور سیکنڈر ہماری فور آگئی اب صرف ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دونوں ٹرم پہلے ہی سیم ہیں اور اس کا اگر سکیر کھولیں تو یہ سکسٹین آ جائے گا اور اس کو اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں ہم فور کو ٹو سے ملٹیپلائی کرے ایٹ تو یہ چیز آ جائے گی اس کا مطلب کہ بات وہ ہی ہے جو اوپر والے سٹیپ میں بیان کی گئی ہے لیکن نیچے صرف لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو فارمولے کے انداز میں لکھ دیں تو ایکچولی اس کے ایکوالی ہی ہے تو بس یہی سیمپل سا کام تھا ہمارا آپ دیکھیں فرس ٹرم کا سکیر لاز سیکنڈ کا سکیر مائنس ٹو اے بی تو یہ اے مائنس بی کا سکیر بن گیا ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں چوتھے فارمولے کے مطابق اے مائنس بی کا فول سکیر تو اے مائنس بی کا مطلب فرس ٹرم مائنس سیکنڈ ٹرم تو یہ آجائے گی فرس ٹرم مائنس سیکنڈ ٹرم سیکنڈ ٹرم کیا ہے فور تو یہ فور اور اس کا پیر آگیا اس میں جو ہم نے پا اس کو سکیر کی فارم میں تو لکھ دیا اب یہ دیکھیں کہ جو لائک ٹرمز جیسے پلاس ٹو اور مائنس فور کیونکہ دونوں کونسٹنٹ اس کو مزید سمپلیفائی کیا جاستا ہے تو ہم پہلے اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں پھر میں آگے اس کو اسپلین کرتا ہوں تو پلاس ٹو مائنس فور دونوں سائنڈ ڈیفرنٹ ہیں دونوں سائنڈ ڈیفرنٹ ہو تو اڈیشن کا رول نمبر وان لگے گا فور میں سے ٹو مائنس کریں گے تو یہ آجائے گا ٹو اور سائنڈ بڑی والی رقم کا اچھال جبرے میں یہ پلاس مائنس کا کنفویزن بہت سارے بچوں کے رہتی ہے تو اگر آپ کو بھی ہے کہ آپ کو پلاس کرتے وقت یا مائنس کرتے وقت سائن کی سمجھ نہیں آتی یا پروڈکٹ لیتے ہوئے سائن کی سمجھ نہیں آتی تو میرے چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے آپ وہ دیکھ لیجئے گا رولز فار ایڈیشن یا رول فار ملٹیبلکیشن میتھ کلینک لے کے سرچ کریں تو دونوں ایک ہی ویڈیو میں میں نے ایڈیشن کے سبٹریکشن کے ملٹیبلیشن کے اور دویجن کے رول جو ہے اس کو اسپلین کیا ہے جو کہ الجبرے کی بلکل بیسک کنسیپٹ ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس فیکٹرزیشن ہوگی یہاں تاکہ اس کا یہی آنسر لیکن یہاں سے کچھ بچے کنفیوجن کا شکار ہوں گے کہ سر یہ تو صرف ایک فیکٹر آیا ہم نے تو پروڈکٹ کی تو اس صورت میں لکھنا ہوتا ہے زیادہ فیکٹر یعنی دو یا دو سے زیادہ فیکٹر ہونے چاہیے چلیں میں اس کو اسپلین کرتا ہوں اس کو اسپلین کرنے کے لیے مجھے ایک سٹیپ اور کرنا پڑے گا چونکہ آپ نے پیپر میں نہیں کرنا ضرورت نہیں ہے کر دیں تو پھر بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے تو اب چونکہ اس کی پاور ٹو ہے پاور ٹو کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیکٹرز دو دفعہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے بس پچھلے کوئسنے میں میں آپ کو میں نے بتا دیا تو ہم اس کو دو دفعہ پروڈکٹ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو بتایا تھا ایٹ کا سکیر ہے تو ہم اس کو ایٹ انٹو ایٹ لکھ سکتے ہیں دو دفعہ ملٹیپلائی کر دیں گے جتنی پاور ہے تو وہی کام ہم نے یہاں پہ کیا ہے یہ پاور ٹو تھی دو دفعہ اس کو ملٹیپلائی کر دیا اب ذرا آپ چیک کر لیں ایک فیکٹر یہ ہو گیا اور ایک فیکٹر یہ ہو گیا اور یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو فیکٹرزیشن کا جو دیفنیشن تھی اس کے مطابق ہم نے اس کو دو فیکٹر کے پرادر کے طور پر لکھ دی ہے یہ انسر بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں نیکسٹ کوئشن نمبر فائیو ہے اب یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹر کوئشن ہے جو باقی آپ نے چار کی ہیں تو ہم نے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایز ای ہول اس میں کچھ کامل آتا ہے ایز ای ہول کوئی ٹرم اس میں سے کامل نظر آتی محسوس نہیں ہو رہی تو پھر اس میں دو دو ٹرم کر کے بھی کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی اب ہم یہ جو آپ کو ساتھ ٹائپ بتائی تھی میں نے تو یہ ٹائپ فائیو یا سکس اور سیون یعنی بیسکر یہ ایک ہی فارمولے کی مختلف صورتیں ہیں تو اس کی طرف آپ سوچنا پڑے گا کہ ان میں سے کوئی ٹائپ بنتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ ای سکیر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیر اس فارم میں اگر آجے یا ای سکیر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکیر اور چوتھی رقم جو ہے وہ اس کا سکیر رو بیچ میں مائنس آجے وہ کوئی چیز نظر آرہی ہے اگر ہم اس ٹرم کو لے لیتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں تو اس کا ایک فارمولہ بنتا نظر آرہا ہے یہ سکیر والی رقم ہو سکتی ہے یہ بی والی ہو سکتی ہے یہ ٹو اے بی والا فیکٹر ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ادھر لا کے اس کی ترتیب چینڈ کریں گے اور اس کو ہم دوسری طرف شفٹ کر دیں گے کیونکہ یہ یہ جو سی وائی ٹرم ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے اس طرح کی ٹرم یہ بن سکتی ہے اور بیچ میں مائنس بھی ہے چلیں اب ہم اس کی ترتیب چینڈ کرتے ہیں نائن ایکس کے پلس پور مائنس سوالف ایکس یہ ترتیب گالی اور مائنس وان سکسٹی نائن جو ہے یہ اس کو ہم اینڈ میں لکھ لیتے ہیں اب ہم تھری ایکس سکیر کو لکھ سکتے ہیں تھری ایکس کا فور سکیر اور فور کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو کا سکیر اور آگے ٹو اے بی والا فیکٹر ہم دیکھتے ہیں بیسے تو اوپر ٹویل ایکس ہے لیکن ہم اپنی طرف سے بنا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آجے گی فرس ٹرم اور یہاں پہ آجے گی سیکنڈ ٹرم تو یہ ہم نے اے سکیر پلس بی سکیر اور یہی اے ہم نے ادھر لکھ دیا اور یہ بی ہم نے ادھر لکھ دیا اب ہم نے جسٹ اس کی کیلکولیشن کر کے ویریفائی کر لینا ہے کہ کیا یہ اوپر والی ٹرم کے برابر ہیں اس کا سکیر کھولیں گے تو یہ آجے گا اس کا سکیر کھولیں گے تو یہ آجے گا اور اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ مائنس ٹویل ویکس آجے گا اس کا مطلب یہ جو چیز تھی یہ فارمولہ بان رہا تھا اور اس کو ہم نے فارمولے کے انداز میں ایکسپینڈ کر کے شو کر دیا اب رہ گی ہمارے پاس یہ لاسٹ والل ٹرم اس کو ہم لکھ سکتے ہیں مائنس تھرٹین وائی کا ہول سکیر تو یہ بھی سکیر بن گیا اب ذرا گور کریں تو یہ جو چیز بنتی ہے وہ اے سکیر پلس بی سکیر اور ٹو اے بل فیکٹر مائنس کا ہے تو اگر مائنس کا ہو جیسے یہ اوپر بیان کیا یہ والی ترم ٹو اے بل فیکٹر سینٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم اے مائنس بی کا سکیر لکھ سکتے ہیں تو یہاں بھی ہم اس کو لکھیں گے اے مائنس بی اے ہے ہمارے پاس مائنس بی والی ترم کون سی ہے اس کا ہول سکیر لکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے فارمولا نمبر فور یوز کیا ہے یہ فور یوز کر کے میں نے اس کو اس طرح لکھ دی ہے اب جو نیسٹ پارٹ ہے ہمارا یہ والا اس کو ہم ایز ایٹز لکھ دیں گے مائنس ترٹین فائی اور اس کا سکیر تو جی اب ہمارا کام بڑا سمپل ہو گئے سمپل یہ ہوا ہے کہ یہ بھی سکیر والی ترم آگی اوپر سکیر ہے اور یہ بھی سکیر والی ترم آگی اور بیچ میں یہ مائنس ہے تو اب پھر فارمولا نمبر فائیو یوز ہوگا یا اس کی جو جرنل فارم ہے یہ جو سیمن ہے سیمن اور یعنی فائیو فائیو اصل میں سیمن فائیو کو ہی حل کر کے نکالا گیا ہے تو اس فارم میں اگر ہو تو یہ اصل میں یہ قویشن یہی فارم بانگی تھی ہماری لیکن اگر آپ قویشن نمبر سکس اور سیمن جو اس کا نیتھرڈ ہے اس کو ڈریکٹ اپلائی کرتے ہو آپ کو کنفیجن ہو سکتی ہے تو میں آپ کو فائیو والا فارمولا اپلائی کر کے دکھا رہا ہوں کہ دو سکیر کے دمائن اگر مائنس آجائے تو اس کو ایک دوہ پلاس ایک دوہ مائنس لکھ سکتے ہیں تو ایکچولی جب یہ کام کر لیں گے تو یہ بنے گا سات ماہ فارمولا یہ مارا تو اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تھری ایکس مائنس ٹو فرس ٹرم پلاس سیکنڈ ٹرم سیکنڈ کے ہے تھری وائی تھرٹین وائی یہ ہم نے فرس ٹرم پلاس سیکنڈ ٹرم یہ والا سٹیپ کر دیا ہم نے یہ اب ہم فرس ٹرم مائنس سیکنڈ ٹرم کریں گے فرس ٹرم اس کی پھر وہی ہے تھری ایکس مائنس ٹو یہ فرس ٹرم لکھ دی مائنس سیکنڈ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کیا ہمارے پاس تھرٹین وائی تو یہ ہم نے اس کو پلاس اور مائنس کی فارم میں لکھ دیا فارمولا نمبر فائی کو اپلائی کرتے ہوئے اور یہی اس کے دو فیکٹر ہیں ایک فیکٹر یہ ہو گیا اور ایک فیکٹر یہ ہو گیا اور پرادرٹ کی فارم میں اس کو ہم نے لکھ دیا تو یہ پراسس ہمارا فیکٹرزیشن کا کمپلیٹ ہو گیا لیکن بہتر یہ کہ اس کو ایک سٹینڈر فارم میں آنسر لکھیں سٹینڈر فارم یہ ہے کہ آپ تھری ایکس فریبل والی اور پھر پلاس تھرٹین وائی مائنس ٹو اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح تھری ایکس مائنس تھرٹین وائی مائنس ٹو تو اس صورت میں بھی لکھا جاستا ہے اور جو پہلی بتائیے میں نے اس طرح دونوں میں سے جو بھی سٹیپ اپ کرنا چاہئے دونوں ٹھیک ہوں گے بچ نمبر سکس ہے اس میں ہم مرپmie دو فیکٹر یہ ملٹکلئی ہو رہے ہیں اور دو فیکٹر یہ ملٹکلئی ہو رہے ہیں تو ایزų ہول ہم نے اس میں سے دیکھنا کچھ کامل آسکتا ہے تو ہمیں نظر یہ آرہا ہے کہ ایکس کیر مائنس وان یہ والا فیکٹر اور یہ والا فیکٹر دونوں میں چکے مجود ہے اور یہ کامل لیا جا سکتا ہے تو ہم اس میں مرف lowered ایکس کیر مائنس وان یہ کامل لے لیا اور یہاں پہ آپ کیا بچے گا وائی پلاس ون وہ لکھ دیں گے ہم مائنس کون سا یہ والا اس کے بعد یہ والا فیکٹر کامل آگیا یہ بچے گا باقی وائی پلاس تری تو وائی پلاس تری اچھا سمجھنے والی جو بات یہ ہے کہ اس میں میں نے اس کو بریکٹ میں کیوں لکھا ہے کیونکہ جب مائنس کے بعد ایک سے زیادہ ترم آتی ہے تو پھر بریکٹ اوپن کرنے سے اس کا سائن چینج ہونا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پہ اگر چونکہ مائنس آگیا ہے تو ہم اس کو بریکٹ میں لکھیں گے اور بعد میں اس کے سائن چینج کریں گے اگر ادھر پلاس ہوتا تو پھر ہمیں یہ بریکٹ لکانے کی ضرورت نہیں تھی یہ آجے گا ایک سکیئر مائنس ون اور یہاں پہ وائی پلاس ون مائنس وائی اور یہ تھری جو ہے وہ بھی مائنس ہو جائے گا یعنی وائی بھی مائنس کا ہو گیا اور تھری بھی مائنس ہو گیا سائن چینج کر دیا ہمیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پلاس وائی اور مائنس وائی کینسل ہو جائے گا تو ادھر بچ گئے ہمارے پاس ایک سکیر مائنس ون اور یہاں پہ پلاس ون اور مائنس تھری تو یہ آجے گا مائنس ٹو صرف مائنس ٹو باقی بچ گیا تو یہ اس کی فیکٹریزیشن ہو چکی ہے لیکن چھوڑا سا یہ والا جو فیکٹریز کی مزید فیکٹریزیشن ہو سکتی ہے اور وہ کس فارمولے سے ہو سکتی ہے فارمولے نمبر پائیو کی طریقے سے کہ اگر دو سکیر کے دیمیان مائنس ہو تو اس کے ایک دفعہ پلاس ایک دوہ ہم مائنس لے سکتے ہیں تو اب آپ ب 된کز ہو رہے ہوں گے کہ اس میں دو سکیر کیسے ہیں تو چلیں میں بتاہی جتا ہوں اس کو ایک سکیر کو ایکس کا سکیر لے مساکتے ہیں مائنس ون کو ون کا سکیر دستی ہی جتنی بھی لکھ لیں تو وہ ون نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ بھی سکیر وائی程ریم beiden یہ بھی سکیر بیٹرم بیچ میں یہ مائنس آگئے تو فارمولا نمبر فائی اپلائی ہوگا تو اس کے مطابق اس کو ہم کیا کریں گے ایک دفعہ پلس یعنی اے پلس بی اور اے مائنس بی فرس ٹرم پلس سیکنڈ ٹرم ایکس پلس ون پھر ایکس مائنس ون تو اے پلس بی اے مائنس بی اور یہ مائنس ٹو ایز ایز بار لکھ دیں گے اب یہ ہمارے پاس تین فیکٹر بن گئے ایک دو اور تین اور تینوں کیا ہو رہے ہیں مائنس ہو رہے ہیں تو ان کے درمیان مائنس میں سائن آ بھی ہو تو بریکٹ کا مطلب یہی ہے کہ یہ مائنس ہو رہے ہیں تو اس کوئیسن کی بھی ہم نے فیکٹرزیشن کر لی یہ پہلے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا برحال آپ کو چیز اچھی طرح سمجھ آگئی ہے میرا خیال ہے ایک بات اس میں ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ایکول کا سائن ایک سیدھ میں آئے اب اس کا فیدہ کیا ہوگا کہ پیپر میں آپ کا کوششن ہل کیا وہ ذرا خوبصور لگے گا اور پیپر کی پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی تو اس سے ایک اچھے سٹوڈنٹ کا پیپر آہ شمار ہوتا ہے اور ٹیچر خوش ہو کے جو ہے وہ نمبر بھی اچھے دے دیتا ہے اس لیے پیپر میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ چیز آپ لازمی کریں اچھے اس کو ایک سٹیپ اور بھی لکھ سکتے ہیں یہ جو مائنس ٹو ہے اس کو ہم سٹارٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں مائنس ٹو ایکس پلاس ون جب سٹارٹ میں لکھنا ہے تو پھر بریکل لکھنی ضروری نہیں ہے تو آپ کی بک میں یہ انسر ہے برحال آپ اتنا بھی لکھ دیں تو کافی ہے نیکسٹ نمبر سیمن ہے اس میں بھی نمبر آف ٹرمز فور ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایز اے ہول اس میں کچھ کامل آتا ہے ایز اے ہول سب میں اسے کچھ کامل نہیں آتا ہے تو یہ فرس ٹائپ جو ہے یہ بھی نہیں بنتی اور سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ یہ بھی نہیں بنتی کے دو دو کر کے اس میں سے ہم کامل لینے تو پھر بات ہماری جائے گی اور نہ یہ تیسری اور چوتھی فارمولہ جو ہے یہ اپلائی ہو سکتا ہے چونکہ یہ ٹار ٹرمز ہیں تو اب جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پویشن نمبر یہ جو پاہ میتھر سیمن ہے اس کے مطابق کچھ بات بنتی نظر آ رہی ہے کہ اے سکیر مائنس ٹو اے بی پلس بیس سکیر مائنس سی سکیر تو یہ تین ٹرم جو ہے وہ ہمارے پاس بان رہی ہے یہ والا حصہ قویشن نمبر سیمن کا اور پھر مائنس سی سکیر یہ والی سی والی رقم اس کا مطلب کے قویشن نمبر جو میتھر سیمن ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو ایکچولی بعد میں یہ بات آنی ہوتی ہے دیکھنے میں تو سیمن لگتا ہے لیکن اصل میں فارمولہ نمبر فائیو ہی اس سکیر ہم لے سکیر مائنس ٹو اے بی اور نائن اے سکیر ہم لے سکیر ہو کرتے ہیں تھری اے کا سکیر اور مائنس سکسٹین بیس سکیر اس کو ہم لے سکیر ہو گا اب یہاں پہ ہمارا پس کون سی ٹرم آئے گی اے اور بی یعنی فرس ٹرم یہ والی اور سیکنڈ یہ والی یہاں پر آجائی گی بی آجائے گا یہاں پہ x اور ادھر آجے گا 3a اب ہم نے صرف اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ایسے لکھا جاستا ہے اس کا سکیر کھولیں تو یہ آتا ہے ان تینوں کو اگر ملٹیپلائی کریں تو یہ چیز آجاتی ہے اور اس کا سکیر اوپن کریں تو یہ آجاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے تو یہ اوپر والا سٹیپ بھی لیکن اس طرح لکھنے کا مقصد یہ کہ آپ کو بات کے لیے رو جائے کہ یہ فارمولا بان رہا ہے اور یہ فارمولا کون سا مان رہا ہے یہ فارمولا نمبر فور مان رہا ہے کہ a سکیر مائنس 2ab پلاس b سکیر تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a مائنس b کا سکیر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a مائنس b a ہے x اور b وائی ٹرم کون سی ہے 3a اس کا ہول سکیر لکھ دیا ہم نے مائنس کے بعد فور b کا ہول سکیر اب ہم دیکھیں کہ یہ ٹرم سکیر بن گی یہ سکیر بن گی بیچ میں مائنس آگیا تو یہ فارمولا نمبر ہمارے پاس آگیا 5 یعنی دو سکیر کے تمہائے مائنس آجا ہے تو ایک دوہ پلاس ایک دوہ مائنس لکھ سکتے ہیں ہم ہم اس کو لکھیں گے فرسٹ ٹرم پلاس سیکنڈ ٹرم پھر فرسٹ ٹرم مائنس سیکنڈ ٹرم ہم نے فرسٹ ٹرم پلاس سیکنڈ ٹرم فرسٹ ٹرم مائنس سیکنڈ ٹرم فارمولا نمبر فائیب اپلائی کیا تو اس کے مطابق کا ہم نے لکھ دی ہے اور یہی اس کی فیکٹریزیشن ہے ایک فیکٹر یہ بن گیا اور یہ فیکٹر بن گیا دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں پیشن نمبر ایٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ پیشن ہو سکتا ہے اس میں چار ٹرمز دی گئی ہیں تو اس میں بھی فارمولا نمبر فائیو یا سکس اور سیون کا ہمیں یوز کرنا پڑے گا تو ون جو ہے اس کو ایز ایز لکھیں کیونکہ یہاں پہ ایک سکیر جو ہے وہ مائنس کا ہے اور وائی بھی مائنس کا ہے تو اب یہ جو فارمولا نمبر تھری ہے اس میں آپ دیکھیں سکیر والی ٹرم مہنشہ پوسٹیب ہوتی ہے یہ سکیر والی ٹرم پوسٹیب ہوتی ہے صرف تو ایویل فیکٹر جو ہے وہ پلاس یا مائنس ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ بھی مائنس نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی مائنس نہیں ہونا چاہیے یہ مائنس یا پلاس دونوں ہو سکتے ہیں مائنس بھی ہو سکتے یا plus بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس میں سے minus کامل لے لیں تو پھر ہماری بات یہ درست ہو سکتی ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں minus کامل لیں تو یہ بنے گا x square plus کا ہو جائے گا اور minus یہ بھی sine change ہو جائیں گے two x y آ جائے گا اور یہ بھی plus ہو جائے گا چونکہ minus کامل لینے سے sine change ہو جائیں گے سارے اور یہ جو one ہے اس کو بھی اگر ہم square ہی ابھی لکھ لیں تو یہ اگلے سٹیم میں بھی لکھ سکتے ہیں one کو ہم one کا سکیر لکھنے اور یہ والی term as it is لکھنے یا یہ سکیر اب بھی نہ بھی کریں تو اگلے سٹیم میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ اس کو لکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس بنگی بات کہ یہ بھی سکیر والی term بن سکتی ہے اور یہ بھی سکیر اس کا بھی بنایا جاستا ہے اور بیچ میں minus ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں one کا سکیر اوپر نہ بھی سکیر لکھیں تو یہاں پہ آپ لکھ دیں اور اس کو لکھ سکتے ہیں x minus y whole square sorry x plus y پلاس کیوں ہوا ہے چونکہ two equal factor plus کا ہے اس لیے پلاس آ جائے گا اور اگر ادھر minus ہوتا ہے تو یہ بھی minus آ جانا تھا اب ہمارے پاس جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ سکیر بن گیا اور یہ بھی سکیر بن گیا اور بیچ میں minus ہے فارمولہ number five کا use کریں گے ہم basically یہ جو six اور seven ہے یہ directly تو ہم اس کو use نہیں کرتے ہیں بعد صرف آپ کو بعض میں آنے کے لیے ایکچول یہ جب اس فارم میں آ جاتا ہے six اور seven فارمیٹ میں تو ہم فارمولہ number five ہی apply کر کے اس کا answer جو نکال لیتے ہیں اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں one plus x plus y first term plus second term اور پھر first term minus second term اب second term چونکہ دو رقموں پر مشتمل ہے اس لیے اس کو bracket میں لکھنا ضروری ہے بہتر یہ کہ آپ ایک بڑی bracket یہاں پہ use کر لیں یعنی پھر دیکھ لیں اس کو first term plus second term پھر first term minus second term اب یہ چونکہ second term دو رقموں پر مشتمل ہے اس لیے بار minus ہے تو اس لیے bracket لکھی ہے اگر plus ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے bracket کا use نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہاں پہ چونکہ plus تھا اس لیے ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو لکھیں گے one plus x plus y اور یہاں پہ one minus bracket کھولیں گے تو sign change ہونے گے لیں جی اب یہ بھی product کی فارم میں آگے دو factor جو کہ multiply ہو رہے ہیں اور product ہے تو یہ اس کی factorization complete نیچسٹ نمبر نائن ہے بہت important question ہو سکتا ہے یہ paper کے لئے آپ find a polynomial whose factorization is اب یہاں پہ تو آپ نے پہلے آٹھ question کی اس میں آپ کو کوئی expression دیا جاتا تھا اب اس کی factorization یعنی factor find کرتے تھے جو product کی فارم میں نکل گئے اب اس میں upload کرنا ہے وہ کہتا ہے find polynomial اس میں polynomial مروم کرنی ہے اور اس کے factor already آپ کو دیئے گئے یہ اس کے factors ہیں اس کا مطب factorization تو اس کی پہلی ہوئی ہوئی ہے اب میں اس کو اس طرح explain کرتا ہوں جیسے آپ کو اس ویڈیو کے start میں میں نے بتایا تھا کہ fifteen ہے اس کے ہم نے factor بنانے factorization کرنی ہے تو three into five ایسے factor جو multiply ہو رہے ہوں تو یہ اس کے factorization ہوگی اب یہ چیز اگر آپ کو given ہے تو آپ اس کی factorization find کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس question میں یہ دیا گیا آپ کو دو factor دیا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے جو number ہے وہ ملوم کریں کونس ہے actual number کونس ہے سمپل آپ نے کہا کرنے ان کو دوبارہ multiply کر دیں تو fifteen answer آجے گا تو یہ fifteen وہ number ہوگا جس کی factorization یہ ہوگی اس میں آپ کو factorization دیا آپ نے اصل expression ملوم کرنا ہے بس question میں یہ بات دی گئی ہے اس کے لئے آپ نے دونوں factor کو جتنے بھی اس کے factor آ دیں یعنی factorization کا اولٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ factor جو اس کی factorization میں آئے ان کو multiply کریں تو دوبارہ اصل expression آ جاتا ہے تو یہ ہی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کو multiply کر دینا ہے اور multiply کرنے سے جو answer آئے گا وہ ہی یہ پولینومیل ہوگی بس سمپل یہ لیکن یہ ایک بات اس نے جو کہی ہے using appropriate formula کے مناسب formula use کرنا آپ نے یعنی ان کو ہم multiply عام simple way میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کا مارکس نہیں ملیں گے چونکہ appropriate formula اس مراد ہے کہ کوئی نہ کوئی formula use کرنا جو اس کے لئے suitable ہو appropriate کا مطلب مناسب یا suitable چلیں اب ہم اس کو factorize کے لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو start کرتے ہیں x plus y minus two x sorry two c اور دوسرا factor x plus two c plus y سب سے پہلے ہم اس کی ایک خاص ترتیب لگائیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ formula جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ formula number six اور seven اس پر apply ہونا ہے تو ابھی میں نے randomly آپ کو بتا دیا جب میں اس کو rerange کروں گا تو پھر آپ کو exact سمجھا دوں گا کہ کون سا formula ہم نے اس پر apply کرنا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x plus y minus two c اور یہاں بھی ہم کیا کریں گے x اور y والی term کو پہلے لکھ لیں گے اور یہ plus two c جو ہے وہ اس کو end میں لے جائیں گے تو تھوڑی سے ترتیب لگائی آپ دیکھیں x plus y اس کی یہ term سیم آگئی اور x plus y اس کی term یہ سیم آگئی اور یہ two c اور یہ two c سیم آگئی اور بیچ میں یہ minus ہے اور یہ plus ہے تو ایک دوہ plus ایک دوہ minus ہو رہا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جو first term اس میں دونوں plus ہو رہی ہیں تو اس سے ہمیں idea ہو رہا ہے کہ یہ جو formula number six ہے a plus b اور a plus b یہ چیز بن رہی ہے اور c ایک دفہ plus کا اور ایک دفہ minus کا ہے تو minus والا پہلے آجے یا plus والا بعد میں آجے اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا plus والی رقم یعنی اس کو ادھر لکھ رہے ہیں اور اس سارے کو ادھر لکھ رہے ہیں یہ پورے factor کو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح یہ بھی یہ آپس میں interchange ہو سکتے ہیں اب ہم اس کو formula apply کرتے ہوئے کیا لکھیں گے اگر اس فارم میں ہمارے پاس کوئی رقم آجے تو ہم اس کو لکھیں گے a square plus two a b plus b square یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ جو چیز x plus y اور x plus y یہ plus یعنی ایک term ہوگی اور یہ اس کی second term ہے ایک دفہ plus ایک دفہ minus ہو رہی ہے تو formula number five بھی اس میں use ہوگا کہ اگر ایک دفہ plus ہو رہا ہے اور ایک دفہ وہی دو رقمیں minus ہو رہی ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a square minus b square یہاں بھی ہم لکھ سکتے ہیں x plus y کا square minus two c کا square اب ہم اس کا square open کر دیں گے تو یہ بنے گا x square plus y square plus two xy تو a plus b کا whole square جو formula number three میں ہونے پڑا ہے اور minus two c square یہ لکھیں گے four c square یہ ہم نے اس کو formula apply کر کے expression اصل کر لیا ہے اب یہ جو وہی polynomial ہے جو آپ سے required تھی آپ سے پوچھی گئی تھی اس کا مطلب کہ اگر آپ اس کی دوبارہ factorization کریں تو یہ factorize کے بنیں گے ہم نے اس کو formula سے multiply کر کے answer کر لیا اور یہی اس کا polynomial ہے جو کہ ہم نے find کریں گے next question number ten show that the expression x square plus four y square minus z square plus four xy as the difference of two squares examination point view is an important question ہے یہ اور اس question میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک expression دیا ہے یہ والا اس کو ہم نے لکھنا ہے as the difference of two scales یعنی دو سکیر کے difference کے طور پر لکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح simplify کرنا ہے کہ یہ اس فام میں آجے a square minus b square یعنی جیسے یہ ایک سکیر والی term ہے اور یہ ایک سکیر والی term اور بیچ میں negative sign ہے اس فام میں ہم نے اس کو لانا ہے کہ دو سکیر آجے اور بیچ میں مائنس آجے تو سال سے پہلے ہم expression لے لیتے ہیں x square plus four y square minus c square plus four xy اب ہم required condition کے مطابق اس کو لکھنے کے لیے اس کو ایک خاص ترتیب دیں گے وہ ترتیب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو term ہے یہ بھی سکیر والی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی سکیر والی ہے اور یہ two a b والا فیکٹر ہے اس کو ہم پہلے لے آئیں گے اور z square جو ہے وہ اس کو ہم بعد میں لیں گے بیسیکلی ہم فارمولا نمبر six یا seven کی طرف جا رہے ہیں تو چونکہ two a b والا فیکٹر پلاس کا ہے تو اس حساب سے فارمولا نمبر six اس کا use ہو سکتا ہے اور five جو ہے اس کا use ہو سکتا ہے تو اب ہم اس کو ایک خاص ترتیب دیتے ہیں تو لکھیں گے x square plus four x y plus four y square اور z square جو ہے وہ اس کو end میں لے جائیں گے یعنی یہ والی term ہم نے change کی ہے اس کو ہم پہلے لے آئیں اور z square اس کو end میں لے گئیں اب ہمارے پاس یہ جو چیز بان رہی ہے وہ a square plus b square plus two a b یعنی یہ چیز بنتی نظر آ رہی ہیں اور جو end والی term ہے وہ c square یعنی z square یہ بنتی نظر آ رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا کے مطابق اس کو لکھا جاستا ہے تو first term جو ہے اس کو ہم x square لکھ سکتے ہیں plus two a into b plus b کا square یعنی four y square کو ہم لے سکتے ہیں two y کا square اور یہاں پہ اب کون سی term آئے گی جو first term ہے a وہ یہاں پہ اور جو second term b وہ یہاں پہ تو two avial factor ہمارا complete ہو جائے گا یہ آ جائے گا two y اور end میں یہ جو term ہے minus z square اب ہم اس کو لکھیں گے minus z کا square جانے آپ دیکھیں اس کو اگر ہم simplify کرتے ہیں دوبارہ square open کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا اور اس کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ term بن جائے گی اور اس کا square لیتے ہیں تو یہ term بن جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اوپر والا step ہی صرف اس طرح لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فارمولے کے انداز میں ہمیں واضح نظر آ رہا ہے اب a square plus b square اور plus two a b a plus b کا square بن گیا a ہے اس میں first term x plus b کے ہیں two y اب بیچ میں plus کیوں لگایا ہے یہ والا کیونکہ two a b جو فیکٹر ہے وہ plus کا ہے تو یہاں پہ یہ پلاس آ جائے گا یہ جیسے آپ کے پاس فارمولہ number three ہے کس کا use یہاں پہ کیا ہم نے تو a square plus b two a b plus b square is equal to a plus b کا square اور اس کے بعد next جو ہے وہ minus اور یہ جو z square ہے اس کو as it is لکھ دیں گے لیں جی اب ہمارا required result آ گیا کرنا ہم نے کیا تھا پھر دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ expression دیا تھا اس کو ہم نے اس طرح simply way کرنا تھا کہ دو square کے difference کے طور پر اس کو لکھا جا سکے تو اب یہ بھی ایک square والی term بن گی اور یہ بھی ایک term بن گی اس کا بھی square آ اس کا بھی square اور بیچویں negative sign ہے تو difference بھی آ گیا اور دو square والی term بھی آ گی یہ ہی ہم نے اس question میں کرنا تھا وہ کافی easy ہے لیکن آپ کو فارمولوں کا use آنا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے کر پائیں گے next question number eleven ہے find the missing factor in the following تو یہ ہمارا پاس ایک expression دیا ہے اور یہ equal ہے y plus t اور یہ missing factor ہے کسی طرح part b ہے اس میں بھی آپ کو ایک algebraic expression دیا ہے اور اس کا ایک factor دیا ہے اور دوسرا factor جو وہ missing ہے basically اگر دیکھا جائے تو آپ نے part a اس کی factorization کرنی ہے اور جب factor اس کے بن جائیں گے اس میں سے ایک factor یہ آئے گا جو کہ already given ہے اور ایک اس کا دوسرا factor ہوگا وہ یہاں پہ missing factor کے طور پر آئے گا تو just آپ اس کی factorization کریں ہمارے پاس missing factor جو ہے وہ نکلائے گا یہ بھی نکلائے گا اور دوسرا جو missing ہے وہ بھی نکلائے گا تو factorization کرنی ہے تو part a جو ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں two y square minus three y minus 27 اب اس کی جو factorization ہے یہ middle term break کر کے آئے گی تو ہم نے middle term break کرنی جو کہ آپ eight class میں پڑ چکے ہیں تو یہ آئے گا two y square یعنی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ آئے گا minus 54 y square اب آپ نے minus three جو ہے اس کے دو factor اس طرح بنانے ہیں کہ اگر ان کو plus کریں تو minus three آ دے اور اگر multiply کریں تو اس کے کھول آ دے تو یہ middle term break کرنے والا جو step وہ ہم اس میں کریں گے اس کے جو factor بنیں گے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو next question ہے اسی exercise کے 18 سے لے کر 19 تک وہ middle term break کرنے والے سارے question ہیں جب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ کراؤں گا تو یہ factor بنانے کی ڈیٹیل explanation ہے وہ میں ان question میں بتا دوں گا تو فیلال آپ کے previous knowledge کو میں دے نظر رکھتے ہوئے آپ کو میں factor بتا دیتا ہوں اگر آپ ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں کہ یہ factor کیسے بنتے ہیں تو پھر اسی exercise کی جو اگلی ویڈیو اس کو آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے تو ہمارے پاس جو factor بنیں گے وہ nine اور six یعنی nine y اور six y اب ان کے ہم نے sign دیکھنا ہے کہ اس کو plus کریں تو minus three آ دے تو minus three اس وقت آئے گا جب یہ nine minus کا اور six جو ہے وہ plus کا ہوگا تو اب دونوں sign different ہے تھا وہ بڑے میں سے چھوٹا minus کر دینا یہ آجے گا three y اور sign بڑی والی رقم کا آئے گا تو minus three y تو یہ ہی ہمیں required ہے کہ جو اس کو middle term break کرنے سے یہ جو ہم نے factor بنائے ہیں یہ minus three y کے equal آنے چاہیے اور اگر ان کو multiply کیا جائے تو پھر اس کے ایک اول آنا چاہیے تو اب ہم minus nine y اور plus six y جو ہے اس کو multiply کریں گے تو یہ آجے گا fifty four y square اور دونوں sign different ہو تو rule number two کے مطابق یہ minus کا آئے گا تو ہمیں minus fifty four ہی چاہیے اس کا مطلب یہ جو ہم نے pair بنائے ہیں minus nine y اور plus six y یہ بالکل exact pair ہیں اس کے تو ہم minus three y کی جگہ ہم یہ دو pair لکھیں گے اور minus twenty seven as it is تو یہ pair بنانے کا جو procedure ہے وہ آپ پیشلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اسی کو میں نے کیا ہے لیکن یہ detail جو ہے وہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اس میں یہ factor کو بنانے کی اچھی خاصی میں آپ کو example دوں گا تاکہ بعد کو آپ follow کر سکیں اب اس میں سے آپ کامل لینے ہوا ہے اب ہم دو دو term کر کے اس میں کامل لیں گے ان دو میں سے بھی کامل لیں گے اور ان دو میں سے بھی کامل لیں گے اب basically آپ کا جو formula number two ہے اس کا use کریں گے ہم پھر بنا کے تو اس میں سے بچے گا two y اور y کامل آگئے یہاں پہ بچے گا nine اسی طرح اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کامل لیا جاستہ ہے تو یہ three کامل لے لیا جائے اگر اس میں سے تو six y کو three پر divide کیا تو یہ آجے گا two y minus اب twenty seven کو three پر divide کیا تو یہ آجے گا nine اب یہ دیکھیں کہ آپ کے یہ bracket والا portion ایک جیس آنا چاہیے تو اگر ایک جیس آگئے تو سمجھو آپ کی factorization صحیح ہوئی ہے اب آپ دوبارہ سے two y minus nine اور two y minus nine جو ہے وہ پھر کامل لے لیں گے تو یہ بچے گا two y minus nine یہ کامل لے لیا ہم نے اور یہاں پہ کیا بچے گا y اور یہاں پہ plus three بچے گا یہ آجے گا y plus three تو یہ ہم نے اس کی factorization کر لی ہے اب اس کے بعد ہمارے پر دو factor آنگے ایک یہ factor ہے اور ایک یہ factor ہے اور اب دیکھیں کہ آپ کو start میں دو factor میں سے ایک factor already دیا ہے y plus three اور وہ y plus three آپ کا بھی نکلایا ہے یہاں پہ اور جو missing ہے اس کا مطلب وہ missing factor یہ والا ہے اب ہم یہاں پہ لکھیں گے missing factor تو یہ آجے گا two y minus nine تو یہ missing factor ہم نے ملوم کرنا تھا اور یہ ہمارا نکلایا ہے تو بیسیکلی سمپل سا یہ question ہے کہ factorization کریں دو factor نکلیں گے ایک already given ہے اور دوسرا جو missing ہے وہ ظاہر اب دوسرا factor ہوگا اور اگر ہم چاہیں تو اس کو اس طرح ہم بھی لکھ سکتے ہیں two y square minus three y minus twenty seven کیونکہ already given ہے اور یہاں پہ y plus three یہ بھی already given ہے اور دوسرا factor جو missing تھا وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے تو یہ اس کی factorization کمپلیٹ ہوگی دو factor ہم نے اس کے پہ لیے ایک already given تھا اور دوسرا ہم نے find کر لیا اب part b جو ہے اس میں بھی آپ کو ایک expression دیا ہے اور یہ ایک missing factor ہے جو ہم نے find کرنا ہے ایک factor آپ کو دیا ہے same as it is جیسے ہم نے پچھلا question کیا part a ہم اس کی factorization کر لیں گے دو factor آئیں گے ایک یہ آجے گا اور ایک جو دوسرا ہوگا وہ missing ہوگا چلیں ہم اس کو start کرتے ہیں five x square plus twelve x minus nine تو اس کو بھی ہم middle term break کر کے جو ہے وہ اس کی factorization کریں گے تو twelve x جو ہے اس کے آپ نے دو parts اس طرح مرانے ہیں ان کو plus کریں تو plus twelve آجے اور اگر multiply کریں تو اس کے product equal آجے یعنی کہ minus 45 x square یہ آنا چاہیے اب اس کے جو factor بنیں گے وہ ہم لے لیتے ہیں five x square plus fifteen x minus three x minus nine اب اس کے factor یہ ہم نے دو بنائے ہیں fifteen x minus three x تو اب اس کو آپ تھوڑا سا verify بھی کر لیں کہ کیا ان کا جو sum ہے وہ twelve x کے equal آتا ہے تو plus fifteen اور minus three دونوں sign different ہیں دونوں sign different ہو تو بڑے میں سے چھوٹا minus کرنا ہے تو یہ آجے گا twelve x اور sign بڑے والے کا اور یہ ہی ہمیں چاہیے کہ plus twelve x آنا چاہیے اور اب اگر ان دونوں کو multiply کریں تو minus 45 x square آنا چاہیے اور یہ ہمارا required answer اور اس کو multiply کرنے سے یہ ہی آتا ہے اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس میں سے اب پھر آپ کا فارمولہ number two جو ہے وہ use کریں گے first two term اس میں سے کامل لے لیں گے اور اگلی دو term جو ہے وہ اس میں سے کامل لے لیں گے یہ آجے گا five x کامل آگئے یہاں پہ ادھر بچے گا x پلاس 15 میں سے five divide کیا 15 کو تو یہ آجے گا three اور x کامل آجے گا اس کے بعد اس میں سے minus three کامل لے لیں تو یہ آجے گا x minus کامل لیں سے sign بھی change ہو جائے گا یہ minus ہے تو پلاس ہو جائے گا یہ بھی minus ہے تو پلاس ہو جائے گا اب nine کو three پہ divide کیا تو three آگئے تو یہ دونوں term جو ہے وہ آپ کی ایک جیسے آنی چاہیے جو کہ آ چکی ہے اب دوبارہ ہم یہی term اس میں سے کامل لے لیں گے یہ بچے گا five x اور ادھر بچے گا minus three یہ دو factor ہم نے کر دی ہے اس کے factorization process مکمل ہو گیا اب ہم دیکھیں گے کہ یہ x plus three جو آپ کو factor تھا وہ ہمارا already پہلے بھی given ہے اور یہاں پہ بھی نکلایا ہے اس کا مطلب یہ دوسرا factor ہے وہ یہ والا factor ہے اور missing factor اب ہم لکھیں گے یہاں پہ یہ آجے گا five x minus three یہ ہمارا missing factor ہے اور اگر ہم اس کو اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کا answer اس طرح بھی دیے سکتے ہیں کہ five x کے plus twelve x minus nine یہ آپ کے پاس given statement ہے اور یہ missing factor ہے اور آگے x plus three آپ کو given آئیے statement میں نے جیسے question میں دی گئی ہے اسی کو لکھ دیا میں نے اب جو missing term ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے five x minus three اس طریقے سے آپ نے اس کی فیکٹریزیشن کی اور دوسرا missing factor جو وہ ملوم کر لی ہے اس طرح جب بھی آ جائے گا تو آپ نے اس کی فیکٹریزیشن کرنی ہے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا اس میں دو فیکٹر ہو سکتے ہیں ایک وہ جو پہلے سے given ہے اور دوسرا جو ہے وہ missing factor ہوگا تو کوئی بھی question اس طرح کا ہے تو آپ easily اس کو کر پائیں گے یہ آپ کے question میں نے four point one کے آپ کو کروا دیئے ہیں ایک سے گیارہ تک اب اس کے بعد جو next question ہے 12 سے 19 تک وہ تھوڑا سے اس سے different part ہے اس کا تو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like ضرور کریں share کریں اور چینل کو subscribe بھی کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا notification آپ کو حصول ہو سکے بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ کریں گے بہت شکریہ میں preocup podemos نہ wprowad کو لیں بپ رارض شکریہ کسیQue